دوستو آج کی سٹوری ایک موٹیویشنل سٹوری ایز سے سننے کے بعد آپ موٹیویٹ تو ہوں گے ہی ساتھ میں آپ اپنے ماتا پیدہ کو کبھی کم نہیں سمجھیں گے کیونکہ وہ آپ کو جیرو سے ہیرو بنانے میں بہت مدد کرتے ہیں تو سٹوری شروع کرتے ہیں دوستو ایک دن ایک سوٹا بچہ جس کا نام زا تھومز ایڈیزن گر آیا اور اس نے اپنی ماں کو ایک پتر دیا اور کہا کہ ماں میرے ٹیچر نے یہ پتر دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے صرف آپ ہی پڑھ سکتی ہیں اس میں کیا لکھا ہے ان کی آنکھوں میں آسو آگئے اور انہوں نے پھر بھی پتر جوڑ سے پڑھتے ہوئے کہا کہ بیٹا اس میں لکھا ہے کہ آپ کا بچہ بہت سمجھدار ہے سکول اس کے لئے شوٹا ہے اور سکول میں اتنے اچھے ٹیچر نہیں ہیں آپ کو اپنے بچے کو خود ہی پڑھانا پڑے گا اتنا بہت ہی تھومز ایڈیزن کی ماں بیمار پڑ گئی اور کچھ دنوں بعد اس کی موت ہو جاتی ہے ایڈیزن کی ماں کے مرنے کے بہت سالوں بعد ایڈیزن اس سمیں سب سے بڑے انویسٹر بن گئے تھے انہوں نے کافی چیزوں کی خوج کی ان کا نام ایک خوج کار کے روپ میں جانے جانا لگا تو دوستو کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک دن ایڈیزن اپنی ماں کے کچھ سمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ اسے پتر مل جاتا ہے جو اس کی تیچر نے دیا ہوتا ہے اس نے وہ پتر پڑا اس میں لکھا ہے کہ آپ کے بیٹے کا جو دماغی سونتولن ہے وہ بگڑ گیا ہے ہم اسے سکون میں نہیں رکھ سکتے پتر پڑتے ہوئے ایڈیزن اموشنل ہو گئے اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھومرس ایڈیزن کا دماغی سونتولن بگڑ گیا ہوتا اگر اس کی ماں نے اس سے جے بات سپائی نہ ہوتی اس کی ماں نے اس سے جے بات سپائی کی اس کا دماغی سونتولن بگڑا ہوا ہے اس کی ماں نے اس کو پاگل سے ایک جینئس بنانے میں مدد کی دوستو آپ کے ماتا پتا بھی اگر آپ سے کچھ سپاہ رہے ہیں تو آپ کے لئے اچھا ہی ہے تو دوستو آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی ہمیں ضرور بتانے ہیں آپ اور بھی ایڈیزن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کرنا اور اس ویڈی کو لائک شیئر کومنٹ اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بولنا اوکے لائف